موسیقی مسلمانوں سے ٹوٹے تو اس لئے ان کا غصہ اور تیش مسلمانوں پر بہت زیادہ ہے اب دیکھو ہندو سے ان کا کیا مناسبت ہے اور آمچندر و لکشمن کو مانتے ہیں اور بت کا سجدہ کرتے ہیں سکھ مذہب میں بت نہیں ہے اور بت کے سجدے کو عیب سمجھتے ہیں لیکن وہ ان کے ساتھ گسے ہوئے ہیں اور ان کا ایک فرقہ ہے بہت سارے رسوم میں اختلافات ہیں ان کے اور تمام غصہ و قہر ان کمبختوں کا مسلمانوں پر ہے اور انگزیب علمگیر رحمت اللہ علیہ کی وفات پر گیارہ سو دس میں اور انگزیب فوت ہوا ہے گیارہ سو دس ہجری میں تو اس کے پچیس سال بعد رنجیت سنگھ برسر اقتدار آیا ہے اس کا جو صدر مقام تھا وہ پشاور تھا بالا احسار وغیرہ یہ سب چیزیں اسی نے بنوائیے وہاں دو پختون تھے ایک کا نام عبدالعظیم خان تھا اور ایک کا نام عبدالجبار خان تھا ان دونوں نے اس اسخ مقابلہ کیا اور اس کو اٹک پار انہیں نہیں دیا اور اٹک کے پاس اور درجہ قابل کے کنارے رنجیت سنگھ کے ہزاروں لوگ مارے گئے مردار کیے گئے عبدالجبار خان اور عبدالعظیم خان کے انتقال یا شہادت کے بعد پھر اس کے سامنے رکاوٹ نہیں تھی اور پھر پورے ہندوستان پر تقریباً اس کی حکومت ہو گئی تھی ملتان میں ایک مسلمان بادشاہ تھا مزفرخان نام تھا اس کا یہ تمام پختونوں کے علاقے ہیں اس کو بہت شوق تھا حج پر جانے کا اور اس نے اپنے بیٹوں اور بطیجے اور بائیوں کو کہا کہ رنجیت سنگھ لاہور تک آ چکا ہے کئی ملتان پر حملہ اور نہ ہو جائے انہوں نے کہا سوالی پیدا نہیں ہو سکتا مزفرخان حج کے لئے روانہ ہوا تو سفری اور سمندری حج تھا جب وہ کراچی پہنچے در اے سن کے ذریعے تو اس کی کشتیاں ٹوٹ گئی دی اور یہاں سن کا جو بادشاہ تھا وہ بڑا مسلمان فرمان رواتا اور بڑا نیک دل تھا رحم دل تھا اس نے مزفرخان کی بڑی دعوت کی اور اس کے آزاروں آدمیوں کا اکرام کیا اور پانچ نئی کشتیاں بنا کے اس کو دے دی وہ سندھی بادشاہ نے جو کشتیاں بنا کی دی اس سے مزفرخان پہنچ گیا جدہ اور وہاں اتر گیا اور اس نے حج کیا اس زمانے میں حج بھی یہ حج تو نہیں تھا کہ ابھی آئے ابھی کہتے ہیں ابھی جائیں گے آپ کی طرح نہ آئے کبھی مہما کوئی بہت وقت لگتا تھا بہت زیادہ شاہ عبدالعزیز صاحب نے تو فتوہ دیا تھا کہ اندوستان کے مسلمانوں پر حج فرض نہیں ہے کیونکہ راستہ پرامن نہیں تھا اور شاہ اسماعیل اور شاہ اسحاق نے فتوے لکھے تھے کہ جو شخ کعبے کا حج کرنے جائے تو وہ بیوی کو طلاق دے دے اور جہدات تقسیم کر لے وارثوں میں کیونکہ گیارہ سو آدمی چلے جاتے تھے اور دس واپس آتے تھے باقی سب مر مور جا دے دے ایسے خطرناک راستے تھے اور ایسی با پریشان کن حالات تھے مزفر خان نے حج تو بہت تفصیل سے کیا اور بڑا خوش ہوا اس کی زندگی کی آرمان تھی لیکن جب حج کر کے واپس آئے تو پتہ چلا کہ رنجیت سنگھ جو ہے وہ ملتان کے قریب پہنچ چکا ہے اور اس نے ان کو وارننگ دی کہ ملتان خالی کرو اور ہمیں ملتان کا قبضہ دے دو مزفر خان نے اور ان کے بائی بتیجوں نے بڑا سخ مقابلہ کیا اور مقابلے میں رنجیت سنگھ کو شدید نقصان پہنچا رنجیت سنگھ کو جب شکست نظر آئی تو اس نے مزفر خان کو خط لکا کہ بس اس خط کے نیچے صرف اتنا لکھو کہ میں معافی چاہتا ہوں میں واپس جا رہا ہوں اور ملتان اور اس سے متعلق مضافات آپ کے حوالے کرتا ہوں مزفر خان نے کہا ابھی تو میں نے قابلہ کا حج کیا ہے خدا سے ماں بھی مانگی اب تجھ جیسے کافر سے ماں بھی مانگوں گا میں اور کہتے ہیں جمعہ کا دن تھا شب جمعہ کو خواب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور ملتان کے جو اولیاء اللہ ہے ان کو کہتے ہیں کہ پیر سمیٹ لو مزفر خان آرہا ہے جبہ بناو بہاودین زکریہ ملتانی یہ شہاب الدین سروردی کے خلیفہ ہے اور ان کا زمانہ اور گرنانک کا زمانہ اور بابا فرید گنشکر کا زمانہ ایک ہے چھٹی صدی ہجری کے اولیاء ہے تو باودین زکریہ ملتانی کو خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مزفر خان جمعہ کے دن آ جائے گا تو تم جگہ بنا لو تھوڑا سا ادھر ہو جاؤ مزفر خان جب نین سے بیدار ہوئے تو سمجھ گیا کہ شہادت یقینی ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ میری جگہ کی فکر پیغمبر مرسل کر رہا ہے بہت زیادہ خوش ہوئے کہ حج قبول ہو چکا ہے اور شہادت اللہ کے راستے میں نصیب ہو جائے گی